بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسود اور آپ دیکھ رہیں راجہ مسود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں جی بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں لوڈیڈ فرائز کی ریسیپی جو کہہ چکن لوڈیڈ فرائز اس میں ہم بہت یمی سا جو ہے وہ چکن بھی تیار کریں گے فرائز بھی بنائیں گے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سیز کی ساؤس بھی تیار کریں گے تو ریکویسٹ یہ ہی ہے یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز جو ہے وہ چینل کو سبکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ملکے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سے چکن لوڈیڈ فرائزم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم چکن تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم نے پہن لے لیا ہے چولے پہ اور ہاف کپ ہم نے اس میں کوکنگ ڈالا ہے تو یہاں میرے پاس چار سو گرام چکن ہے چکن بریسٹ ہے اس کو ہم نے اس طرح باریک سٹیپس میں کاٹ لیا ہے تو میٹیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو یہاں پہ فائی کرنا ہے چکن کا کلر چینج ہونے تک تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چکن کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے ہی پہن کو ہیٹ ملنا سٹارٹ ہوئی ہے اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے ہی کلر چینج ہوگا چکن کا ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون سرخ مچ پاوڈر وان فور ٹی سپون جو ہے وہ ہلتی پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہم جو ہے وہ اس میں پیپریکا پاوڈر یعنی کشمیری لال مچ ٹا لیں تاکہ اچھا سا خوبصورت سا اس کو کلر آئے کیونکہ ہماری میرچیں جو ہے وہ گھر کے بسوائی ہوئی ہیں تو وہ بہت تکھی ہیں ان میں کلر نہیں ہے تو یہاں سپائسز ڈالنے کے بعد چکن جو ہے اپنا پانی چھوڑ دے گا تو میٹیم ٹو سلو فلم پہ یہاں پہ ہم نے اسے پکڑنا ہے تاکہ جو ہے وہ چکن اچھی طرح ہمارا ٹیڈر ہو جائے تو ابھی جہاں پہ جو ہے وہ چکن میں پانی موجود ہے تو یہاں پہ ہم کچھ ساوسز ڈالیں گے اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ مزیدار اور ٹیسٹی بنانے کے لیے سویا سوس ڈالا ہے ہافٹی سپون سرکہ ڈالا ہے اور ہارٹ سوس ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم نے ٹوماتو سوس ڈالا ہے یعنی آٹو کیچپ ڈالا ہے تو ساوسز کو چیتر چکن کے ساتھ مکس کریں گے یہاں تقریبا ہمارا چکن جو ہے وہ گل چکا ہے اس سٹیج پہ بہت پیرا اس کو کلر آیا ہے بہت جیوسی سا اور یمی سا ہمارا چکن جو ہے یہاں پہ تقریبا جو ہے وہ تیار ہے تو یہاں پہ ہم چولے کی فلم بند کریں گے اور اسے سائٹ پہ راکھ دیں گے تو ابھی جو ہے وہ فرائز دیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے آلو لے لی ہیں ان کو چھیل کر اچھی طرح ہم نے دھو لیا ہے پہلے سے تو ابھی یہاں پہ ہم ان کے فرائز کاٹ لیں گے یہاں چھوٹا سا ایک ٹول ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم تھوڑے سٹائلش جو ہے وہ فرائز بنا رہے ہیں ملکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بچے جو ہے وہ اس طرح دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور اچھے بھی لگیں گے تو سارے فرائز کو ہم نے کاٹ لیا ہے کیونکہ ہم نے آلو پہلے سے دھو لی ہیں تو یہاں پہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو یہاں پہ آلو کو ہم جو ہے کرسپی گولڈن ہونے تک جو ہے وہ فرائی کر لیں گے پھلٹ پھلٹ کرتے رہیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ تقریبا ہمارے فرائز جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں گولڈن سا کلرین کو آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم ایک پیپر پہ نکال لیں گے تاکہ ان کا ایک سٹرا آئل جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ ابزورب کر لیں فرائز بھی ہمارے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے بہت کرسپی سے تو ابھی اسیملنگ کر لیتے ہیں ایک پلیٹ لے لیں گے جو بھی آپ سرونگ ٹری یا پلیٹ لینا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو ہے وہ پھلٹ کرسپی فرائز ڈالیں گے اور اس کے بعد ہمارا جوسی اور جو ڈلیشیس اور یمی سا ہم نے جو ہے وہ چکن تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے سوس یہ تیار کی ہے یہ سیمپل ہم نے مایونیز میں تھوڑا سا ہارٹ سوس اور تھوڑا سا ٹماٹو سوس ڈالا ہے تو یہ بہت ہی ڈلیشیس اور مزیدار سی ہماری سوس تیار ہو گئی ہے تھوڑا سا مایونیز بھی اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کٹی ہوئی شملہ میں ڈالیں گے تاکہ اچھی سیس کی گھرنش ہو جائے بہت پیاری لک آئی ہے ان کی دیکھیں ماشاءاللہ سے جتنے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں ان دیکھنے میں اتنے ہی مزیدار انشاءاللہ یہ کھانے میں بھی ہوں گے آپ بھی ایک دفعہ یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم بھی آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتے ہیں کہ ہر بائٹ کے ساتھ اس کا ایک پرائز چکن اور ساتھ میں یمی ساوس بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سا تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسی پی جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز جو ہے وہ جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا اپنے بہت خیال رکھئے گا مجھے دموں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ